بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیل ایسپائرنٹس اسلام علیکم آج ہم بہت ایمپورٹنٹ جو ٹوپک ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور وہ ٹوپک یہ ہے کہ کون کون سے ایسیز کون کون سے ٹوپکس موس ایمپورٹنٹ ہیں یا ایکسپیکٹڈ ہے تو اس میں جو دیکھا جائے تو آٹھ سے دس ٹوپکس ایسے ہیں جو جنرل ہی ہم کہہ سکتے ہیں جو موس ایکسپیکٹڈ ہے ہم اب کوشش کریں گے کہ ان ٹوپکس کو ڈسکس بھی کریں ساتھ تھوڑا تھوڑا اور اس کے ساتھ اس کے جو آسپیکٹس ہیں جو ایمپورٹنٹ پوچھ سکتا ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے تو اس حوال سے اگر دیکھا جائے تو سب سے ایمپورٹنٹ سب سے ایمپورٹنٹ جو ٹوپک ہے وہ ہے واٹر کرسٹس بلکل یہ بات ہم لوگ بھی جانتے ہیں ہماری جو گورنمنٹس ہیں وہ جتنا اس کے پر فوکس کر رہی ہیں یا پچھلے دنوں جنڈیشی نے جتنا فوکس کیا ہے اس کرسٹس کو کرنے کے لیے تو ہر ایک کے ذہن میں یہ بات چل رہی ہے واٹر کرسٹس باٹر کرسٹس تو ڈیفنیٹلی جو اگزامینل ہوتا ہے جب پیپر سیٹ کرتا ہے تو اس میں بہت سارے چیزیں ہی ہوتی ہیں بہت سارے ایسے ٹاپکس اس کے ذہن میں سرکلٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جب وہ پیپر سیٹ کرتا ہے تو ڈیفنیٹلی وہی چیزیں اس کی ایریٹل فارم میں آ جاتی ہیں تو سوال سے بہت ہوتی ایپورٹڈ ہے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو وارٹر پرائیسز ہے اس کے کون کون سے آسپیکٹس پوچھا جا سکتے ہیں تو اس میں ایک تو یہ ہو سکتا ہے تھریٹس آف وارٹر پرائیسز اینڈا ویفاروں اس کے علاوہ جو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ پاکستان ہمارے پاس وارٹر کے ریسورس ہیں ان کی کبھی نہیں ہے ہم صرف اس کی پور مینجمنٹ کی وجہ سے وارٹر سکاس ہوئے ہیں تو اس میں آپ فردہ جتنے بھی ہمارے جو ہمارے مس مینجمنٹ ہے ہماری اس وارٹر ریسورس کی ایک انڈیویجن لیول پہ ہے فیلڈ لیول پہ ہے ٹھیک ہے انسٹر سرکچر میں ہے اور گورنمنٹ لیول نیشنل اگل پہ ہے تو وہ جتنے بھی مس مینجمنٹ ہیں ان کو یہاں پہ ڈسکس کر لیں گے ٹھیک ہوگا اس کے بعد جو ایک اور اسپیکٹ ہے وہ بھی بہت ہمارے پہ ہے وہ ہے وارٹر والز کی حوالے سے نا صرف نیشنلی بہت انٹرنیشنلی بھی یہ بہت بڑا کنسرن ہے کہ یہ جو سنچری ہے جس سا وارٹر ریسورس ہوتا جا رہا ہے تو دیفیڈلی جو جو کنٹریز ہیں وہ اپس میں فائٹ کریں گے بہتر ریسورس کے لیے اکوپیشن آب آٹر ریسورس کے لیے نئے ڈیم بنانے کے صورت میں جو آرڑی جو ٹیٹیز ہیں ان کی وائلیشن کی صورت میں وارز ہو سکتی ہیں اور بہت سارے جو ریور گیسنز ہیں ان کے پر کوئی ٹیٹیز ہی نہیں ہے تو جب ان کے وارٹر کی شیرن کی بات ہوگی تو بھی وارٹر وارز اس کے اوپر بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو تو یہ بڑا بہتر آسپیکٹ ہے وارٹر پائسز کے حوالے سے وہ اس کو بھی ٹچ کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا صرف آپ نیشنلی بات انٹرنیشنلی سینری میں بھی آپ پرپیرڈ رہے ہیں کہ اگر وارٹر پائسز کو وہ ٹچ کرتا ہے کسی بھی آسپیکٹ کے حوالے سے تو آپ کے پاس اینا میٹریل ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ اس کے اوپر آسپیکٹس اوپر کام کریں ریسارچ وارک کریں اچھی آوٹلین بنائیں انٹرو لکھیں فور لیندھ ایسے لکھیں اچھے ٹچے سے ایویلویٹ کروائیں تو آپ اس اس پیکٹ میں بھی کسی پہ بھی آتا ہے یا اس سے منزل یکتہ بھی ہو سکتا ہے تو آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ اس کو ٹیک کر سکیں اس کے علاوہ جو دوسرا امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ کروپشن ڈریکٹری اگر وہ کروپشن کو پوچھے کہ اس کے کاؤزز کیا ہیں اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں تو اس کی چانسز بہت کام ہیں لیکن وہ اس طرح ضرور پوچھ سکتا ہے کہ کروپشن is the mother of all evils in پاکستان جتنے بھی برائیاں مسائل ہیں جتنے بھی مسائل ہیں ان کی سب کی جو بنیادی جڑھ ہے ان سب کی جو بنیادی جڑھ ہے وہ کروپشن ہے اس طرح اس کو وہ پوچھ سکتا ہے یہ ایک بڑی فیمس کوٹیشن ہے کہ پاور پروپس and the absolute power for crops absolutely تو اس پہ بھی وہ پوچھ سکتا ہے اس میں جو دوسری ایک important topic ہے جو پچھلے جو 2018 تھا اس میں بڑا جو active role رہا ہے Judiciary کا اس کو اگر وہ examinal اگر اس کے mind میں یہ چیز ہوگی تو definitely وہ Judicial activism ہی طرح ضرور جائے گا ٹھیک ہے تو Judicial activism میں جو پوچھ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ Judicial activism is a bain araboon ٹھیک ہے کہ وہ کیا ہے فائدہ مند ہے یا وہ نقصان دے ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ اس کے اوپر جو آپ کو ٹھیک لگے جس پہ آپ کے arguments آپ کے پاس زیادہ ہوں آپ اس ٹانس لے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ کچھ topics expected ہیں reforms کی حوالے سے ان میں جو most important ہے وہ ہے reforms in judicial system of پاکستان اس کے علاوہ reforms in education system of پاکستان یہ بہت important ہے اس میں اگر فردہ رام اس کو elaborate کہہ رہے ہیں تو اس میں جو مدرسہ reforms ہیں وہ بھی important ہے کہ کہ مدرسہ reforms challenges and opportunities یہ پوچھ سکتا ہے اس کے علاوہ جو اور پاکستان ہے جو کہ وہ پاکستان کے لیے ایک امرجن threat ہے تو اس پہ بھی کس نہ کسی aspect پہ وہ ایسے دے سکتا ہے تو اس میں اس کے causes کیا ہے اس کے way forward کیا ہونا چاہیے ہم اس کو کیسے اور کم کر سکتے ہیں اس problem کو یہ بھی پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو most important aspect مجھے لگتا ہے وہ اس طرح پوچھ سکتا ہے کہ overpopulation is a bear or a boom یا overpopulation is a threat or an acid اس طرح بھی پوچھ سکتا ہے یا how Pakistan can make its growing population an acid ٹھیک ہے تو اس طرح ان aspects پہ وہ اگر overpopulation پہ جائے گا تو chances نہیں ہیں کہ وہ ان topics پہ ان aspects پہ آپ سے ایسے پوچھے گا اس کے علاوہ creation of new provinces یہ بڑا important ہے creation of new provinces challenges and opportunities اس کے علاوہ یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ is creation of new provinces the only solution to the administrative problems of Pakistan یا to the all problems of Pakistan تو اس طرح بھی وہ پوچھ سکتا ہے تو اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ important ہے اس وقت challenges to the new government آپ کے ساتھ and the way from یہ topic بڑے important ہے جیسے کہتے ہیں future of democracy ہے democracy ٹھیک ہے لیکن اس وقت اگر دیکھا جائے تو اس میں جو important ہمارے حساب سے وہ یہی ہے کہ challenges کیا ہیں بہت سارے challenges face کرنا پڑ رہے ہیں new government کو ٹھیک ہے تو اس حوال سے یہ aspect بڑا important ہے کہ جو challenges کیا ہیں new government کو اور اس کے کیا solutions ہو سکتے ہیں یعنی government کو کیا کرنا چاہیے یہ بڑا important ہو سکتا ہے تو یہ اب گیا لیکن یہ کچھ ایسے topics تھی جو national scenario میں آپ کو تیار کرنے چاہیے آپ ان پر فوکس کریں اس کے لئے اگر آپ global scenario میں جائے تو most important topic ہے وہ ہے United Nations organization پہ failure of direct بھی پوچھ سکتا ہے failure of United Nations organization یا United Nations organization hopes and hurdles کہ اس کے علاوہ has regulations organization failed to maintain peace in the world یا to achieve its objectives تو اس انگل سے بھی United Nations organization پہ پوچھ سکتا ہے کیونکہ جو recently جتنے بھی disputes ongoing ورڈ کے اندر یا جو civil wars چال رہی ہیں تو definitely ان scenarios کو رکھتے ہو تو یہ پوچھ سکتا ہے جو اپنے objective کو چیئے کرنے میں fail ہوگی یا وہ اپنا effective role play تو اچھا ایسے اس پہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جیسے امریکہ اگر دیکھیں جس طرح جو 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 جس طرح جو جس طرح جو جس طرح جو جس طرح جو 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 جیسے اس سے وہ withdraw کرتا جا رہا ہے جیسے پہلے تھا نیشنلیزم کی بیس پہ یا پروٹیکشنیزم کی بیس پہ تو پاپولیزم کی بیس پہ تو اس سینریو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے یہ سوچا جا سکتا ہے شاید اب جو گلوبلیزیشن ہے اس کو کچھ چیلنجز فیس کرنا پڑ دے کچھ مسائل دربیش ہیں تو اس حساب سے یہ ایک ایمپورٹن ٹاپک ہو سکتا ہے اگر گلوبل سینریو میں جائے تو اس کے علاوہ فارن ایڈ جو کہ جیسے ہی نیو گورنمنٹ آئی ہے تو اس کو جو چیلنج تھا سب سے پہلے وہ ایڈ کا تھا جو اس کے کرنٹ اکاؤنٹ ایفیسٹ تھا وہ اس کے ڈیکریز ہونے کی وجہ سے اس کو فارن ایڈ چاہیے تھی آئی ایمپ کے پاس جائے یا فرینڈی کنٹی سے پاس جائے کیسے اس کو اور کم کریں تو یہ ساری چیزیں چل رہی تھی ابھی بھی ہیں تو اس حوالے سے یہ ایک ایک آسپیکٹ بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ جو فارن ایڈ ہیں کیا وہ سلوشن ہے تو اکانومی پرابلم پاکستان یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہو سکتا ہے اس طرح بھی کچھ سکتا ہے کہ جو فارن ایڈ ہے اس طرح بھی کچھ سکتا ہے اس طرح بھی کچھ سکتا ہے اس کے علاوہ پاکستان 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 ٹھیک ہے پڑھنے میں یہ چیز ملتی ہے تو یہ بہت بڑا گلومبال ثریٹ ہے تو اس حوالے سے بھی اگر اس کو اگزائمینر زیادہ میں رکھتا ہے تو اس کے اوپر بھی ایسے دے سکتا ہے تو آپ کو اس حساب سے بھی پریپیار رہنا پڑے گا کہ جو ہائیبریڈ وارڈ فیر ہے اس کے کاؤز کیا ہیں اس کے کانسیکونس کیا ہیں یا اس کو کیسے ہم اوبرکم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو اگر موسلم ورڈ کی بات کریں تو اس میں جو امپورٹن ٹاپک ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ موسلم بھی آپ امہ یا اسلامی امہ یا موسلم امہ کیا مسلمان ایک مسلم امہ بن سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے یا اس طرح بھی پوچھ سکتا ہے کہ موسلم امہ اور موسلم امہ کو یا موسلم امہ کو کیا کیا مسئل ہیں اور ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اس حساب سے بھی پوچھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو گلوبل وارمنگ ہے یا کلائمٹ چینج ہے لاس یئر میں پوچھا بھی گیا اس سال بھی اتنا امپورٹر نہیں ہے لیکن کسی اوسپیکٹ کو تچ کر بھی سکتا ہے لاس امہ جیسے تھا آپ گلوبل وارمنگ اندر میں فرم پر پر کچھ سیمپس سٹیٹ فارور اس نے پوچھ ہیا تھا لیکن اگر اس اس دفعہ یہ پوچھا جا سکتا ہے تو اس میں جو موسٹ افسپیکٹڈ ٹاپک ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے آردہ یومن بینگس آر رسپنسپل فار گلوبل وارم ٹھیک ہے یا گلوبل وارمنگ اس اسپیکٹ میں بھی پوچھ سکتا ہے بات وہ ہی ہے کسی بھی انگل سے کسی بھی حساب سے وہ پوچھ سکتا ہے تو اس میں جتنی بھی یومن ایکٹیفٹیٹیز ہیں جو یہ جو گلوبل وارمنگ ہے اس میں اپنا رول پلے کر رہی ہیں تو وہ جتنی بھی ایکٹیفٹیز ہیں وہ آپ یہاں پہ ڈسکس کر لیں گے اس سے کہیں باقی اس ایسا ریالٹی آ رہا ہو ہے یہ بھی حساب سے بھی پوچھنا سکتا ہے اس کی چانسیت بہت کام ہے تو یہ ہیں جی کچھ ایمپورڈنٹ ٹاپکس جو ایک امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کا میں ایک ایزامینیشن ہے اس کے اندر پوچھے جائیں گے اور آپ ان کے اوپر کام کریں ریسارچ ورک کریں آؤٹلائنز بنائیں ایٹرو اچھے بنائیں پرابر جو اچھے تیچرز ہیں ان سے ایولویشن کروائیں ٹھیک ہے اگر آپ ان ٹاپکس میں کام کرتے ہیں تو اگزیکٹلی اگر یہ اوپسپیکٹ نہیں پوچھا جاتا تو اس سے ملتا جلتا بھی کوئی آتا ہے تو آپ اس پوزشن میں ہوں گے کہ آپ اس ٹاپک کو ہینڈل کرسکیں اگر آپ نے اس کے اوپر کام کیا ہوگا تھا ٹھیک ہے اگر آپ ٹاپکس ان کے اوپر کام کریں تو انشاءاللہ ان میں سے کچھ اگر جیکٹ نہیں ہیں تو ان سے ملتے جلتے کچھ افسپیکٹس آپ کو ضرور پیپل میں ملیں گے اور انشاءاللہ آپ وہاں پہ اچھا پروفان کرسکیں ٹھیک ہے